آج ہم آپ کو قرض کے تعلق سے دعا بتانے کے لئے جا رہے ہیں آپ کو کیون سے کلمات پڑھنا ہے جن سے کہ آپ کے اوپر اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ بہت جلدی ادا ہو جائے گا تو آئیے وہ دعا بتانے سے پہلے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر آپ کو عمل کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ رات کو آپ کو جلدی سونا ہے اگر کوئی کام نہیں ہے پھر صبح کو فجر کی نماز میں اٹھنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے جو روزی فرستے بانٹھتے ہیں تو وہ کوئی دن کے بارہ وجہ یا دو وجہ نہیں بڑھتے ہیں بلکہ فجر کے وقت میں بانٹھتے ہیں روزی اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس فجر کے وقت میں آپ کو اٹھنا ہے اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے گھر کوئی ناپاک آدمی ہو یا کتہ وغیرہ ہو یا جس گھر میں تصویریں رکھی ہوں جاندار کی تو اس گھر میں رحمت کے فرستے نہیں آتے ہیں تو میرے پیارے سلامی بھائیو ان سب چیزوں پر آپ کو عمل کرنا ہے تو جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے جائیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سو مرتبہ یہ تصویر پڑھنا ہے کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ یہ پڑھنا ہے سو بار سمجھ رہے ہیں اول اور آخر تین تین مرتبہ درواز شریف جب آپ اس کو اسی طریقے سے اکیس دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا یہ آپ کے گھر میں کتنی بھی تنگ دستی ہوگی اللہ کی فضل و کرم سے سرکار کے صدقے میں امام حسین کے وسیلے سے وہ ساری کے ساری تنگ دستی اور آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے وہ سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اس پر عمل ضرور کیجئے نڈا نڈا نڈا